بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں پہلے میں آپ کو یہ چھ سات خبریں میرے پاس وہ میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد پھر تو پوری تفصیل سے ان کا انیلیسز کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں سب سے پہلے عمران خان کا آپ کو پتا ہے عدالت میں ابھی جو دشتگردی کا کیس یقین ستمبر تک اسے بڑھاوہ دے دیا گیا چھے دن موجود ہیں ان چھے دنوں کے بعد کیا معاملہ ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے پاکستانی مارکٹ سے ڈالر شوٹ ہو رہا ہے اور یہ کرنسی جو دبائی سے آتی تھی اسے روکا جا رہا ہے بلکہ یہاں سے ڈالر شفٹ ہو رہے ہیں بہت بڑا سکینڈل ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ ڈالر کیوں شوٹ کیے جا رہے ہیں ایک بڑی خبر اس کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی ہے افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ عرب امراض عمران خان اور حاجی نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کیا فائدہ ہے اس میں وہ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ اور اس کے علاوہ ابھی جو امریکہ کے بڑے ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ایک بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی اور انہوں نے بڑا انیلیسس کرنے کے بعد عمران خان کا دو ہزار تئیس کا الیکشن ہر صورت میں جیتنے کی خوشخبری سنا دی تحریک انصاف کو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کال ادم تنظیم کے ساتھ جو حاجی صاحب معاہدے کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں جو میں نے کل بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا افغان میل میں اس پر بھی بات کرتے اس پر پیشرفت ہوئی ہے اور ایک اور خبر چین سے جو آپ کو بتایا ہے جو افریقی ممالک کے کرزے ماف کر رہے ہیں پاکستان کو کیوں نہیں شامل کیا کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے دنیا دیکھیں ہمیں کس زلالت سے دیکھ رہی ہے میں شہباز شریف صاحب کو چین کے دورے کی دعوت نہیں ملی قطر ائرپورٹ پر بلدیا کونسلر لیور کے لوگ لینے آتے ہیں کوئی ملتا نہیں امیر قطر جوتیاں پہن کرنے سے ملتا ہے بلاول کو اس بات پر وزیر خارجہ نہیں ملتے کہ یہ منتخب لوگ ہی نہیں شاید اور دوسری طرف دنیا بھر میں ایک ہی تصویر ایک ہی خبر ایک ہی نام بار بار ہر چینل پر دنیا کے عمران خان فرم پاکستان یہ لوگ آپ دنیا بھر میں پاکستان کی بیزتی اور بدنامی کروانے کے جو معاملات ہیں وہ عرب دنیا تک لے گئے ہیں عرب دنیا کے رہنماب یہ چاہتے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو بہتر کر دیا جائے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے پاس سٹریٹ پاور ہے لوگ ہیں عوام کھڑی ہے اس کے پیچھے دوہزار تیس میں عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گے اور کوئی دور دور تک نظر نہیں آرہا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پل کا کردار ادا کریں کہ جب عمران خان اقتدار میں واپس آئیں تو ان کے وہ جو تمام معاملات ہیں جو یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمران خان سے اس کے بدلے میں کروا لیا ہوگا حالانکہ یہ بالکل بھی نہیں نہ ان کی یہ مانگیں پوری ہوں گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ملیشیا ترکی اور ایران کا اس وقت جو اتحاد بننا تھا پیرلل او آئی سی سعودی عرب کے مقابلے میں تو عمران خان سعودی عرب گئے تھے ان کے دباؤ پر لیکن اس کے باوجود عمران خان ترکی ایران اور اس کیمپ کی طرف ہی رہے ان کا جھکاؤ کیونکہ انہوں پتہ ہے تعلقات قائم کرنے اور غلامی میں بڑا فرق ہے حاجی صاحب تو عمران خان پر الزام لگاتے رہے کہ جی بڑا مغرور ہے پشاوری جوتی پہن کر شلوار کمیز میں میٹنگ میں آفیشلز میٹنگ میں آتا ہے دین اسلام کی باتیں کرتا ہے آج یہ امیر قطر کی پیروں میں جوتیاں دیکھیں اور یہ وہی امیر قطر ہے جو عمران خان سے آ کر کرکٹ کے بلے پر دستخط لیتا تھا آٹوگراف لیتا تھا تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آل شریف سعودی عرب میں ان کے پاس رہیں لیکن جس طرح باقی دنیا سے بھاگے ہوئے آپسکینڈرز رہے ہیں اسی طرح رہے ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے ایدی امین زین اللہ بدین یہ سب لوگ اور یہ کس طرح ان کی ملاقات ہو رہی ہے دیکھیں صرف تصویر خود شرم آتی ہے تصویر دیکھ کے انہیں کس طرح بٹھایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب جرنیل ماضی میں عرب مالک کی ریاست کی حفاظت کے لیے جاتے تھے یا اقوام متحدہ کے امن مشن پر جاتے تھے تو وہاں سے انہیں مال مل جاتا تھا ہمارے جرنیل کو مائی مل جاتی تھے ان کو لیکن اب جو انہوں نے کیا اتنا گراوٹ پر چلے گئے کہ عالمی کھیلوں میں چوکیداری بڈی گارڈ کا ٹھیکا انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمارے شیر دل بھئی ان سے ہم نے کوئی سبز جھنڈہ نہیں ہم نے دلی میں لہرہ آنا یہ ساتھ بات ہے نا پچھتر سال میں کشمیر کا ایک انچ لے سکے وہ اقلادہ بات ہے جرنیل لیکن جو عزت اور غیرت ہے جو فون کر کے امداد کی بھیک مانگتے ہیں آپ وہاں تک بھی اس کے بعد دیکھیں امریکہ کے اس پورے علاقے میں اب کوئی تنازع نہیں ہے اس لئے ان کی کمائی کا جو بڑا دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے اب ان کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں رہا ان کے بعد اب صرف اور صرف یہی رہ گیا ہے کہ دبائی اور قطر اور ان ممالک کے بینکوں کے باہر جو ہے وہ ہمارے شہردل جوانوں کو گارڈ کی نوکریاں دلوائیں اور ٹھیکے میں سے پیسہ کھائیں اپنے ملک میں تو چلے ریٹائرمنٹ کے بعد دو بچارے کرتے ہیں یہ تو بڑے بڑے جزیرے خرید کے دنیا سے باہر چلے جاتے ہیں اسی لئے اس وقت ان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے دیکھ لیں امریکہ نے ان کے بترین سلاب کے لیے انہوں نے مدد مانگی امریکہ نے چورتالیس رکنی وفت دیکھا یہ لے گے وہاں قطر پچیس رکنی کینیڈا لے گے آیاشیاں ہو رہی ہیں اور انہوں نے امریکہ نے تین ارب جو ڈالر تھے وہ یوکرین کو دے دیئے انہیں نہیں دیئے یہاں دیکھیں ہزاروں لوگ جوئیسوں کے جان سے جا چکے ہیں لیکن کوئی دنیا میں مدد کرنے کو تیار نہیں سب سے افسوسناک بات چین افریقہ کے سترہ ممالک کے کرزے ماف کرنے جا رہا ہے اور افریقہ میں زراعت منفیکچرنگ انڈیسٹریز ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں ڈیجیٹل ایکانومی میں صحت میں ان کی تعلیم میں ہر چیز میں اور سب سے بڑھ کر آپ کو یاد ہوگا دوزار اکس میں سنیگال میں جو تین ارب سے دس ارب کا چین نے پیکج رکھا تھا اس میں بارہ افریقی ممالک تھے ان کی اٹھانوے فیصد ایکسپورٹ ذرا دیکھیں اٹھانوے فیصد چین نے بنا ٹیرف کے بنا کوئی ٹیکس کے انہیں اور امرجنسی حالات میں ان کی مدد علیہ دا اور کیونکہ چین ہی دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس کے پاس سرپلس میں فالتو پیسہ اربو ڈالر فالتو میں پڑے ہوئی اس لئے کہ ساری دنیا کی جو قومے مشکلات میں ملک لیکن چین کے نہیں اور چین کے ساتھ ان کا حال کیا ہے وہ آپ دے سکتے چین انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا ورنہ اس مشکل وقت میں جو یہ خود اپنے اوپر کھینچ کر لائے چلتی ہوئی اکانومی کو رکوا کے اس مشکل وقت میں چین بڑی مدد کر سکتا تھا حاجی صاحب نے دیکھے عمران خان کو اتارنے سے پہلے تین آپشن دیئے تھے کہ یا آپ استیفہ دیں یا عدم اعتماد کی آپ کے خلاف تحریک ہے یا پھر آپ الیکشن میں جائیں عمران خان نے کہا عدم اعتماد کی تحریل لے کچھ نہیں ہوتا اموشن کریں آپ اب عمران خان نے ایک اپشن دے رہا ہے کہ صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن اور حاجی صاحب کو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کل جب وہ ایاز صادق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تصویر دیکھ کر افسوس تو ہو رہا تھا لیکن ان کی دیکھیں ان کا ماتھے کا پسینہ بھی خوش ہو گیا تھا ان کی ٹانگیں بھی مضبوط ہوگی یہ ایاز صادق نے نے کہا تھا نا کہ کانپ نہیں تھی ٹانگیں پسینہ آ رہا تھا ہندوستان حملہ کرے گا لیکن کل مسکرا مسکرا کے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جبتے لگا رہے تھے جلا رہے تھے کہ میرا دوست بیٹھا ہے میرے دنڈا بھی نہیں تھا آتنے ویسے عمران خان پر سو نائف آئی آ رہے انہوں نے دے دی عدالت کے بار جو لوگ آئے وہ تو یہی سوچ رہے تھے لوگ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ بھی تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ نیشنل ٹی وی پر انہیں آ کے معافی منگوائی اور انہیں تھپڑ بھی ان لوگوں نے مارے گھر والوں کے سامنے مارے پھر جو ان کے ساتھ کیا عمران خان پر تو انہوں نے الزامات لگائے نا دھمکیاں دیں ایک حاضر جیوٹی میجسٹریٹ کو ایک خاتون کو لیکن یہ بھول گے کہ پاکستان کے مصورے پاکستان بنانے والے خواب علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ان کے گھر جس طرح گھوسے پچیس مئی کو جو انہوں نے سلوک وہاں کیا وہ بھی ایک جج ہیں بہت بڑی جج تھی ان کے اوپر کیا ہوگا پروپیگنڈا تو ان کا سارے کا سارا دیکھیں فلاپ ہوتا جا رہا ہے نا باری باری گوگی 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 صبح شام مریم نواز صاحب نے دماغ لوگوں کا کھا لیا اب دیکھیں ایک روپے کی کرپشن میں نہیں ثابت ہوئی اور خود ان کی اپنی حکومت اسے کلین چٹ دے رہی ہے بے گناہ قرار دے رہی ہے تو شاہ خانے کا کیس لے کر آئے وہ کل الیکشن کی مشین عدالت نے اڑا دیا لس بیلا ہیلیکوپٹر شہدہ کی توہین کا کیس اس نے تحریکین صاحب پہ ڈالا وزیر خارجہ سوری وزیر دفاع بولتا رہا اس میں تحریکین صاحب بے قصور صاحب پہ توی اور جتنے اکاؤنٹ مریم نواز صاحبہ سارے ان کو فالو کرتی ہیں جنہوں نے یہ باردات کی ہوئی تھی شہدہ کے خلاف وہ سارے کھورے جو مریم نواز صاحبہ سے جا کے ملتے ہیں انہوں نے اس کا جی سی پیک عمران خان نے خراب کر دیا کام متاثر کر دیا وہ چین کا کونسلر جنرل کل خود انٹرویو دینے آگیا کہ جی عمران خان کی حکومت ان منصوبوں پر تو فوکس کیا ہوا تھا ان کو بڑھایا ہوا تھا اور ان کی بے وکوف حکومت کی وجہ سے سارا معاملات تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سن رہے ہیں باہر کی باتیں امریکہ کی مان رہے ہیں عمران خان پر بین لگانے کی وجہ سے پوری دنیا میں عمران خان کا نام گونٹ اٹھا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا ریسرچ ادارہ بہت بڑا ادارہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی امام مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دوہزار تیس کا الیکشن وہ بہت آسانی سیٹ ہے میرے خیال میں تو بلا مقابلہ بھی جیت سکتے ہیں کوئی جماعت ان کے نزدیک نزدیک نہیں کوئی لیڈر ورنہ الیکشن لڑنے نائن سیٹوں پر لڑنے ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو پولیسی ہے امریکہ کی جو حکمت عملی ہے اس پورے علاقے میں اس میں عمران خان امریکہ کے ساتھ کام کر سکیں گے کیونکہ وہ سٹریٹیجی تو نہیں بدلے گی امریکہ کو لگتا ہے ابھی جو دوسرا جو پاکستان میں امریکہ مخالف لوگوں کے اندر جو ایک رجحان پیدا ہوا وہ عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے بنا اور یہ انہیں لگتا ہے کہ اب کس طرح وہ ٹھیک ہوگا ان کے آنے کے بعد حالانکہ خان کہہ چکا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں لیکن جو معاشی حالات ہیں وہ کون ٹھیک کرے گا چین افریقہ کے ممالک کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی مدد نہیں کر رہا صرف اسی وجہ سے کہ امپورڈڈ حکومت ہے امران خان اقتدار میں آتے ہیں چین کے ساتھ معاملات بہترین ہوتے ہیں اسی لئے حکومت کو لگ رہے کہ یہ جو حالات ان کے اس وقت مخالفہ تو عرب حکومتیں جو بیچ میں آ رہی ہیں کیونکہ دوسرا عرب امرات کا جو پیسہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے نکلنا شروع ہو گیا وہ گر رہے ہیں عرب امرات سے پیسے پہلے پاکستان آ جائے کرتے تھے اب انہوں نے پانچ ہزار درہم ائرپورٹ پر ڈکلئر کرنے کا حکم دیا ہے اکیس فلائٹیں آتی ہیں دبائی سے روزانہ اور تقریباً چار سالے چار ہزار لوگ اس میں ہوتے ہیں دو سے دھائی کروڑ درہم پاکستان میں روزانہ آتے ہیں اب ان کو پھر امریکن ڈالرز میں کر کے وہ رقم دوبارہ ہمارات کو بیجتے تھے لیکن اب چونکہ ان کی اپنی کرنسی کی جو تعداد ہے اس میں طلب میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے اب ڈالر کم ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں حکومت کے جو امپورٹ حکومت کے لوگ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ڈالر پاکستان سے نکالنا چاہ رہے ہیں تاکہ حکومت ختم ہونے سے پہلے یہ معاملات جتنا مال وہ بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں اپنا اور کالتن تنظیموں کے بارے میں اگر بات کروں وہ جو معاملات تھے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رہے تھے ایک بہت بڑا جو پاکستان کا سب سے بڑا مطلوب جو انچار جائن کا ہیڈ ہے وہ کل افغانستان میں تھا محل میں ان کے ساتھ معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں امن معاہدے کے اور کوئی پاکستانیوں کو نہیں پتا کیا ہو رہے کیونکہ حجی صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے جانے سے پہلے یہ سرپرائز دے دوں میں نے امن کرا دیا سارا لیکن یہ نہیں پتا کہ لوگ اس پہ آپ کے ساتھ چند نہیں رازی حکومت کو پتہ ہی نہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ اعتماد میں لائے بغیر کام ہو رہے ہیں اور یہ آخر میں جو انہوں نے مذہبی کارڈ کھلنا شروع کیا امران خان کے اخلاق ظاہر ہے اب کچھ میں نہیں ملا تو وہ مولانا فضل امان ساتھ دوبارہ آگئے یہ یہودی ہے یہ فلاں ہے اور مبشل لقمان جیسا بندہ جو خود اسرائیل کے چینل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں امران خان کو یہودی ہے اور مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے خود کہہ رہے ہیں حالہ کہ ابھی جو اجمل قادری انہی کا بندہ ابھی ہو کیا ہے اسی حکومت میں اور دوسری جو اہم بات ہے جس طرح انہوں نے شروع کیا معاملہ اب یہ مذہبی کارڈ چلانے کی پھر ایک ایک صحافی کو انہوں نے ٹویٹر پر ٹرین بھی بنا ہوا اس کے اوپر اس نے پوری فضول باتیں ساری لکھی ہوئیں بے بنیاد باتیں مذہبی آپ بڑے یہ سارے جس طرح گناہوں سے دھلے ہوئے انہوں نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بولنے میں اکثر و بیشتر انسان سے ساری پکڑ کے ٹویٹ بنا دی مذہبی کا اب ان کے پاس کچھ را نہیں کیونکہ توہین عدالت توشا خانہ دہشتگردی کوئی کیس راہ نہیں عمرال خان کے حلاف جو انہوں نے چھوڑا اب کچھ بھی نہیں رہا تو دوبارہ مذہبی کا لیکن وہ بھی فلاپ ہوئے آپ کو پتہ نوے منٹ کے اندر اندر وہ سارا ختم ہو جاتا ہے جو بھی پرپیگنڈا ہی کرتے ہیں مزید بات کریں گے انشاءاللہ کال ایکسٹنشن پہ اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ